جی کیفیٹ آج کے لیکچر کا آغاز کرتے ہیں لیکچر نمبر ہمارا فورٹین اس سے پہلے پریویس چپٹر ون میں ہم نے سٹڈی کیا تھا شورنس انگیجمنٹ میں فائیو ایلیمنٹ شورتے ہیں تھری پارٹی ریلیشنشپ سبجیکٹ میٹر سوٹیبل کرائیٹیریا ایویڈنس اور ریپورٹ چپٹر ٹو میں ہم نے کچھ ایلیمنٹس کو سٹڈی کیا تھا جن میں تھری پارٹیز سبجیکٹ میٹر اور کرائیٹیریا ان تین چیزوں کے بارے میں ہم نے ڈسکشن کر لی تھی جو نیکس چپٹر ہمارے چپٹر 3 اور 4 یہ ریمیننگ 2 ایلیمنٹس کے بارے میں ہمیں بتائیں گے ڈیٹیلڈ ڈسکشن ہوگی ان کے اوپر چپٹر 3 ڈسکس کر رہا ہے ایویڈنس کو اور چپٹر 4 ڈسکس کر رہا ہے ریپورٹ کو ریٹن ایشورنس ریپورٹ کو اس کے ساتھ ہمارے 5 ایلیمنٹس کمپلیٹ ہو جائیں گے تو چپٹر 3 جو ہاں ہم سٹارٹ کرنے جا رہے ہیں یہ ریلیٹ کر رہا ہے کس سے کس ایلیمنٹس سے ایلیمنٹس سے ہم نے سٹڈی کیا تھا نا 5 ایلیمنٹس میں کہ شورنس اگیجمنٹ کا ایک ایلیمنٹ ہوتا ہے ایلیمنٹس جسے سفیشنٹ اینڈ ایپروپریٹ ہونے چاہیے ہم نے یہ سٹڈی کیا کہ ڈر کی رسپانسو بےلٹ ہے اپینین اکس کس کرنا تو اس سے اپینین اکس کس کرنے کے لیے اسے ریزنیبل اپنیل کرنیے اور ریزنیبل اپ تین کرنے کے لیے ایوڈنس اپěین کرنے اور ایوڈنس کیسے اوٹین کرے گا پروسیجر پرفارم کرے گا تو بسیکلی اشورنس یا ریزنبل اشورنس کیا ہے یہ ہم پڑھ چکے ہیں چپٹرھر 3 ہمیں بتا رہا ہے ایوڈنس کیا ہوتا ہے اور ایوڈنس کو اوٹین کرنے کے لیے کتنی طرح کے پروسیجر ہم پرفارم کر سکتے ہیں یعنی چپٹرھر 3 ہمیں دو چیزوں کے بارے میں بتائے گا ایوڈنس کے بارے میں اور پروسیجر کے بارے میں آج کے لیکچر میں ہم جو ڈسکیشن کریں گے وہ ایویڈنس کے بارے میں سب سے پہلے ایویڈنس کی ڈیفینیشن ایویڈنس کیا ہے کہتا ہے ایویڈنس is the information used by auditor in arriving at conclusion on which auditor's opinion is based یعنی اس کا مطلب کیا ہوا ایویڈنس سے مراد ہر وہ information ہے جس کو auditor use کرتا ہے اپنے opinion پہ پہنچنے کے لیے اور opinion کیا ہے کہ financial statement ٹھیک ہے یا غلط اس نتیجے پہ پہنچنے کے لیے کہ financial statement ٹھیک ہے یا غلط auditor جو بھی جو بھی information نکٹھی کرتا اسے کیا کہتے ہیں evidence جیسے judge ہے جو اس نتیجے پہ پہنچنے ہے کہ یہ ملجم جو ہے اس نے جرم کیا ہے کے نہیں کیا اس نتیجے پہ پہنچنے کے لیے جج جو بھی information use کرتا ہے جو جو ثبوت ہوتے ہیں جو گواہوں کے بیان ہوتے ہیں اس کو کیا کہتے ہیں اس کو کہتے ہیں evidence وہ اس کا legal evidence ہے یہ ہمارا auditor evidence ہے concert وہی ہے کہ auditor اس نتیجے پہ پہنچنے کے لیے کس نتیجے پہ پہنچنے کے لیے کہ financial statement ٹھیک ہے یا غلط اس نتیجے پہ پہنچنے کے لیے جو بھی information use کرے گا اسے ہم کیا کہتے ہیں evidence evidence کا مطلب سمجھا گیا جیسے اگر آپ یہ دیکھنا چاہتے ہیں کہ sales صحیح record ہوئی ہے کے نہیں sales ٹھیک ہے وہ true and fair view present کرتی ہے کہ نہیں اس کے لیے آپ کے پاس کیا evidence ہوگا ڈیسپیش نوٹ اور اسی طرح اگر آپ یہ دیکھنا چاہتے ہیں کہ purchases صحیح ہے کے نہیں ٹھیک ہے ان میں کوئی statement نہیں تو اس کے لیے کیا evidence ہوگا purchase invices purchase order good sweet note وغیرہ اگر آپ دیکھنا چاہتے ہیں sales expenses ٹھیک ہے کے نہیں اس کے لیے evidence کیا تو یہ سارے evidence ہے یعنی overall یہ دیکھنے کے لیے کہ financial statements ٹھیک ہے کے نہیں true and fair view present کر رہے ہیں کے نہیں آپ جو بھی information use کریں گے وہ information verbal oral form میں بھی ہو سکتی ہے written form میں بھی ہو سکتی ہے internal بھی ہو سکتی ہے external بھی ہو سکتی ہے وہ جو بھی information use کریں گے آپ اسے ہم کیا کہتے ہیں evidence evidence کا concern سمجھا گیا کس کو کہتے ہیں evidence اچھا چلی اگلا question مجھے یہ بتائیے کہ اگر آپ sales کو verify کر رہے ہیں اور sales کی transactions record ہوئی ہیں ایک لاکھ فرض کیجئے ایک لاکھ transaction ہے آپ نے اس میں سے 10 transaction check کر لی جو ٹھیک تھی کیا آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ sample basis پہ میں اس نتیجے پہ پہنچا ہوں کہ sales ٹھیک ہے کیونکہ میں نے ایک لاکھ میں سے 10 transaction check کی ہیں اور وہ ٹھیک ہے کیا آپ کو لگتا ہے کہ ایک لاکھ transaction ٹھیک ہے ایک لاکھ ہے تو ایک لاکھ تو چیک نہیں کریں گے لیکن اس کا یہ مطلب بھی نہیں ہے کہ دس ہی چیک کر لیں صرف دس ہی چیک کر لیں ٹھیک ہے وہ اتنی تو ماؤنٹ ہونی چاہیے کہ ایک reasonable figure کا cover کر سکے تو اگر فرض کیجئے کہ ایک لاکھ devices ہیں یا ایک لاکھ روپے کی انوائسیز ہیں آپ اس میں سے صرف دس روپے کی انوائسیز چیک کرتے ہیں evidence ہے یہ نہیں کہ evidence نہیں ہے evidence ہے کہ آپ سمجھتے ہیں کہ evidence sufficient ہے کسی نتیجے پہ پہنچنے کے لیے یہ evidence sufficient نہیں ہے نتیجے پہ پہنچنے کے لیے اس کا مطلب ہے evidence hundred percent ہونا ضروری نہیں ہے conclusive ہونا ضروری نہیں ہے لیکن اس کا reasonable ہونا تو ضروری ہے نا وہ reasonable quantity میں ہو اس کا مطلب ہے evidence کا sufficient ہونا ضروری ہے sufficient کا تعلق کس سے ہے quantity سے اسی طرح evidence کا appropriate ہونا بھی ضروری ہے appropriate کا کا تعلق کس سے ہے quality سے جیسے فرض کیجئے کہ میں نے sales کو verify کرتے ہوئے sales invoice کو check نہیں کیا goods dispatch note کو check نہیں کیا لیکن میں نے دس ہزار دفعہ cfo سے پوچھ لیا کیا sales ٹھیک ہیں اس نے دس ہزار دفعہ کہا sales ٹھیک ہیں پھر میں نے چھ ہزار دفعہ manager account سے پوچھا sales ٹھیک ہیں پھر میں نے تین ہزار دفعہ sales staff سے پوچھا ٹھیک ہیں سب نے کہا ٹھیک ہے مجھے بتائیے sufficient تو ہے نا ہزاروں کی تعداد میں میں evidence کٹھا کر رہا ہوں sufficient تو ہے کیا appropriate ہے appropriate نہیں ہے اس میں more appropriate evidence کیا ہو سکتا تھا written palm میں میں چیزیں چیک کر رہا ہوتا ہے ٹھیک ہے تو agree آپ کرتے ہیں کہ evidence کو کیا ہونا چاہیے sufficient کی appropriate دونوں ہونے چاہیے تو evidence must be sufficient and appropriate اس کا مطلب ہے quantity بھی اور quality بھی دونوں چیزیں ہونی چاہیے evidence میں اور یہ وہ چیز تھی جو ہم نے پڑھی تھی chapter one کے elements of assurance engagement میں evidence should be sufficient and appropriate clear ہو گیا چلیے sufficient اور appropriate کا مطلب تو ہمیں سمجھ آ گیا لیکن یہاں پہ اب اب اگلا question آتا ہے اگلا question کیا آتا یہاں پہ کہ ہمیں کیسے پتا چلے گا کہ کتنا evidence sufficient ہے جیسے ہمارا ایک client ہے اس میں sales کی transactions ہیں فرض کیجئے ایک ہزار اب ہمیں یہ تو پتا ہے نیرے limitations سے ہم نے یہ تو سیکھ لیا ہوا ہے کہ ساری کی ساری transactions کو ہم نے چیک اگر ایک ہزار transaction ہے ساری کی ساری چیک نہیں کرنے سیمپل بیس میں کام کرنا ہے سیمپل بیس میں کام کرنے کا مطلب ایک ہزار سے کم transaction check کرنے ہیں یہ ہے تو ہمیں پتا ہے لیکن کتنی transaction check کرنے ہیں کیا وہ سو transaction ہونی چاہیے دو سو تین سو چار سو پانچ سو چھے سو سات سو آٹھ سو کتنی ہونی چاہیے یہ ویری کرے گا exactly کسی client پہ ہو سکتا ہے ہم تین سو چار سو transaction check کر لیں کسی client پہ ہو سکتا ہے چھے سو ساتھ سو transaction check ڈیبینڈ کرتا ہے کہ less evidence will be sufficient more evidence will be sufficient 200 invices will be sufficient 800 invices will be sufficient out of 1000 یہ کس پہ ڈیبینڈ کرتا ہے یہ کچھ پہ ڈیبینڈ کرتا ہے یہ یہ فیکٹس سمجھنا ضروری ہے ہمارے لیے ری پروڈکشن کے question میں تو شاید پوچھے نہ پوچھے لیکن concept یہ بہت strong build کرتا ہے یہ فیکٹس ہم کیا سکھنے جا رہے ہیں کہ evidence کا sufficient ہونا ضروری ہے یعنی reasonable quantity ہونی چاہیے لیکن ساتھ ہی ساتھ یہ بھی دن میں رکھے گا ڈیٹنگ سٹینڈرڈ نے کوئی percentage کوئی number نہیں دیا ہوا کہ 70% transaction میشہ چیک کرنا یہ sufficient ہوگا 40% transaction چیک کرنا میشہ یہ sufficient ہوگا کوئی number ڈیٹنگ سٹینڈرڈ نے نہیں دیا بلکہ کیا کہا ہوا ہے کہ یہ اڈیٹر کی professional judgment پہ ڈیبینڈ کرتا ہے یہ آلٹر خود decide کرے گا کہ sufficient evidence ہو گیا کہ نہیں ہو گیا ہم نے کہا اچھا اگر آلٹر خود decide کرے گا وہ تو 2 invices check کر کے کہے گا sufficient ہو گیا اسے کہا نہیں professional judgment بھی ہمیشہ کچھ factors پہ ڈیبینڈ کرتی ہے تو یہ دیکھا جائے گا ان factors کی روشنی میں اگر ایڈر نے decision کیا ہے تو پھر اس کی judgment ٹھیک مانی جائے گی ورنہ نہیں clear ہوا یہاں تک جی hybrid class میں اگر آواز بالکل ٹھیک آ رہی ہے بغیر distortion کے تو ہاتھ اٹھا دیجئے چلے بس ٹھیک ہے اگر distortion فیل ہو رہی ہے تو پھر ہاتھ اٹھا دیں اگر distortion فیل ہو رہی ہے نہیں ہو رہی شاباش آگے چلتے ہیں کیا evidence ہونا چاہیے sufficient sufficient کے factors ایک client پہ practically جواب جائے کریں گے نا اس میں آپ کو کم کام کرنا پڑے گا سو میں سے 20 transaction check کی senior کہے گا بس روک دو evidence sufficient ہو گیا دوسرے client پہ senior کہے گا 60 check کرو آپ پوچھیں گے سر کہیں پہ کم کہیں پہ زیادہ یہ ماجرہ کیا ہے تو senior کہے گا ہم نے کچھ factors دیکھ کے decide کرنا ہوتا ہے وہ factors کیا سب سے پہلے risk جس client میں risk زیادہ ہو وہاں پہ more evidence will be sufficient آپ نے more evidence obtain کرنا جس میں risk زیادہ ہو اس کا مطلب ہے previous client پہ جس پہ آپ نے 20% checking کی تھی وہاں پہ risk کم تھا جہاں پہ 60% کر رہے ہیں risk زیادہ ہے تو اگر risk زیادہ ہے تو more evidence will be سبھی زیادہ evidence obtain کرنا ہے دوسرا materiality and complexity الہد 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 آپ سمجھتے ہیں materiality ٹھیک ہے and complexity اگر information زیادہ material کا مطلب پتہ آرڈٹ میں کس کو کہتے ہیں اہم بڑی والے چیز جو اہم ہو اگر areas جن کو آپ verify کر رہے ہیں وہ material ہیں وہ بڑے ہیں جیسے normally sales کا area وہ بڑی amount کا ہوتا ہے repair expenses کا area نسبتاً نسبتاً چھوٹی amount کا ہوتا ہے تو بتائیے کہاں پہ زیادہ evidence will be sufficient کیونکہ وہ highly material ہے ٹھیک ہے اور جو کم material ہے اس میں کم evidence ٹھیک ہے یہ materiality سمجھا گیا complexity جو area زیادہ مشکل ہے اس پہ زیادہ procedure جو area کم complex ہے کم procedure جو آپ کا topic زیادہ مشکل ہے counting کا cost کا audit کا اس کے زیادہ practice اور جو کم مشکل ہے ایسی ہوتا ہے نا audit میں بھی ایسی ہوتا ہے ٹھیک ہے lease کا area اور fixed assets buying کا area دونوں طرح سے acquisition ہو سکتی ہے نا lease سے بھی buying سے بھی کونسا area زیادہ complex ہے اس پہ زیادہ procedure perform اس پہ زیادہ evidence کٹھا کرنا ہوگا اس پہ تو disclosure بھی ہوتے ہیں شاید جبکہ purchase میں اتنے disclosure نہیں ہوتے purchase of fixed asset میں میکلئر ہوا اچھا نیکس کنسٹ بہت اہم ہے یہ case study میں use ہوگا اور تین چار topics میں use ہوگا auditors knowledge and experience کہ اگر auditor کا knowledge ہے experience ہے کسی client کے بارے میں کسی area کے بارے میں تو بتائیے اچھا مجھے ایک بار بتائیے ایک ہے repeater ایک ہے fresh student جو subject پڑھ رہا ہے logically جواب دینا ہے کون زیادہ محنت کرتا ہے fresh fresh اور جو repeat کر رہا ہے وہ اس کو پتا ہے کہ already میرے پاس knowledge ہے میں تو صرف اس کو refresh وہ اتنا نہیں کرتا کہ already knowledge میرے پاس اگر 70% ہے بھی تو میں اس کو بڑھا کے 90% میں لے جاؤں وہ کہتا ہے نہیں 70% پہ کئی student میں دیکھیں پاس ہو جاتے ہیں اتنا کافی ہے پچھتا بھی 7% پیپر مشکل آگیا تھا اس دفعہ پیپر احسان آئے گا تو اسی طرح مجھے بتائیے ایک auditor وہ ہے ایک case وہ ہے کہ پچھلے سال کا audit کسی اور نے کیا تھا اس سال کا audit ہم کر رہے ہیں ایک case یہ ہے دوسرا case ہے پچھلے سال کا audit بھی ہم نے کیا تھا اس سال کا audit بھی ہم کر رہے ہیں بتائیے دونوں میں سے قسم میں ہمیں زیادہ evidence ہی کٹھا کرنا پڑے گا پہلے والے میں جنہیں پچھلے سال کا audit کسی اور نے کیا تھا اس سال کا audit ہم کر رہے ہیں جب کبھی یاد رکھئے پچھلے سال کا audit کسی اور نے کیا ہو اس سال client کا audit ہم کر رہے ہیں بھی ایٹرے چینج ہو سکتا ہے نا اسے کہتے ہیں initial audit initial audit کا مطلب پہلا first audit نہیں ہے initial audit کا مطلب ہے پچھلے سال کسی اور نے audit کیا اس سال ہم audit کر رہے ہیں اور اگر پچھلے سال بھی audit ہم نے کیا ہو اس سال بھی audit ہم کر رہے ہیں اسے کہتے ہیں recurring audit recurring مطلب اکر ہون recurring audit تو بتائیے initial audit میں audit کا knowledge and experience زیادہ ہے recurring audit میں recurring audit میں recurring audit میں auditor کا knowledge and experience زیادہ ہے ٹھیک ہے کیونکہ پچھلے سال بھی اس نے evidence لیا ہوا ہے تو بتائیے initial audit میں یعنی جب auditor کا knowledge and experience نہیں ہے more evidence will be sufficient or less more evidence will be sufficient recurring audit میں less evidence will be sufficient کیوں recurring audit میں less evidence کیوں کیونکہ بہت سا knowledge پچھلے سال سے بھی آئے گا بہت سی باتیں ہمیں client کو یہ پوچھنے کی ضرورت نہیں ہے آپ کا bank account کن کن banks میں آپ نے account maintain کیا ہوا ہیں آپ کی offices کس کس جگہ پہ ہیں ٹھیک ہے آپ کا organization charge کیا ہے ٹھیک ہے آپ کے directors کی list کیا ہے سی ایف او سی او کی پوزیشن پر کون ہے ان کی qualification یہ سائل چیز پوچھیں کی ضرورت نہیں ہے بلکہ client پہلی بتا ہے client سے جا کے صرف ایک سوال پوچھتے ہیں سر جی پچھلے سال کی نسبت اس سال کوئی change ہویا ہے تو بتا دیں کہتے ہیں کہ کوئی change نہیں ہم کہتے ہیں بس وہ جو پچھلے سال چار دنوں میں کام کیا تھا وہ ایک ویری میں پورا ہو گیا اور اگر change ہوا ہے تو اس کے بارے میں پوچھ لیں گے تو بہرحال agree کرتے ہیں نا کہ جب ہم دوبارہ audit کر رہے ہوں یعنی پچھلے سال بھی audit کیا اور اب اس سال بھی audit کر رہے ہیں تو ہمیں بہت سا knowledge چکے already ہوگا تو ہمیں less procedure less evidence obtain کرنا ہوگا تو یہ ہے i trust knowledge and experience اگر ہے i trust knowledge and experience تو less evidence will be sufficient نہیں ہے تو more evidence will be sufficient آگے چلتے ہیں quality of evidence اگر evidence اچھی quality کا ہے تو کم سے بھی چلے گا اور اگر لوگ quality کا ہے اچھا یہ ویسے میرے خیال میں ایدھر بھی بجائے نا ایدھر آنا چاہیے تھا quality کا ہے لیکن مہار اللہ ایدھر فٹ کیا ہمیں بھی کر رہے ہیں یہ بہت ہم concept ہے یہ بھی multiple topics میں use ہوتا ہے strength of internal control اگر internal control strong long ہے less evidence will be sufficient اور اگر internal control weak ہے تو پتہ چل گیا تو مجھے بتائیے ایک client ہے اس پہ آپ کے سینئر نے کہا کہ صرف 25% procedure پر فارم کرنا ہے بتائیے اس client میں کیا کیا characteristics ہوں گی اس کا risk کم ہوگا کم material ہوگا simple ہوں گے operations اس کے already already ہمارے پاس knowledge and experience ہوگا high quality کیا ہمارے پاس internal control strong clear یہ ہوگیا sufficient اب appropriate 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 مطلب کتنا evidence appropriate مطلب کیسا evidence کیسا evidence تو evidence کو sufficient بھی ہونا چاہیے appropriate goals کہتا ہے sufficiency is a measure of quantity of evidence and appropriateness is a measure of quality of evidence quality of evidence quality کا تعلق کس سے quality ریلیوینس سے reliability سے ریلیوینس سے ریلیوینس سے جیسے اگر exam میں آپ پاس ہونا چاہتے ہیں evidence لینا چاہتے ہیں assurance exam میں پاس ہونا تو اس میں ایک تو آپ کے پاس evidence sufficient ہونا چاہیئے یعنی آپ کو محنت کرنی ہے آپ کو ہر روز کم از کم دو گھنٹے audit پڑھنا ہے اور پھر دوسرا اب پڑھنا ساتھ میں evidence appropriate بھی ہونا چاہیے یعنی آپ نے دو گھنٹے audit پڑھنا ہے لیکن کون سے والا audit جو ہمارے سلیبس سے relevant ہے جو پاکستان کے Chartered accountants کے سلیبس میں شامل ہے وہ پڑھنے چاہیئے کیا وہ ہمارے لئے relevant ہے اگر آپ محنت کرتے تو ہے لیکن انڈیا audit کا سلیبس سفیشنسی ہے بہت لیکن بتائیے کیا relevance نہیں ہمارے سے ریلیوینٹ ہی نہیں ان کے سلیبس کے concept different پوچھنے کا style ہم کہیں گے appropriate نہیں اور دوسرا reliability reliability آپ نے فرض کیجئے کہ آپ آپ نے اچھا آئی کی نوٹ دیکھیں اگزمپل آپ نے کوئی نوٹ مل جائے آسانی کے ساتھ آپ کے پاس دو اپشن ایک ایسے ٹیچر کے نوٹس آپ لے لیں جو دس بارہ سال سے پڑھا رہا ہے دوسری اپشن ایک ایسے ٹیچر کے جس نے بھی ریسنٹلی پروفیشن کو جوائن کیا ہے دیکھیں ہو سکتا ہے دونوں ڈھیگوں ہو سکتا ہے جو جونئر ہے وہ زیادہ competent ہو اسے بارہ سال بعض وقت بیس سال ہو سکتا ہے ساری possible لیکن بتائیے آپ کے خیال میں کون سا زیادہ ریلائیبل ہوگا ایکسپیننس والا ایکسپیننس والا وہ زیادہ ریلائیبل ہے اسی لئے جو ہم ایویڈنس ہوں ہمیں بھی ایویڈنس ڈیفرنٹ سورسی سے ملتا ہے جیسے ایک ہی سبجیکٹوں پر ڈیفرنٹ ٹیچر کے نوٹس اویلیبل ہیں اسی طرح ایک ہی ایڈیا کا ہمیں ڈیفرنٹ سورسی سے ایویڈنس ملتا ہے کبھی کبھی انسائیڈ ڈی آرگنیزیشن کبھی آؤٹسائیڈ ڈی آرگنیزیشن کبھی وربل فارم میں کبھی ریٹن فارم میں کبھی اوریجنل فارم میں کبھی فوٹو کاپی فارم میں ڈیفرنٹ سورسی سے ایویڈنس ملے گا ہم نے کس سورس کی طرف جانا ہے جو زیادہ ریلائیبل ہوگا زیادہ ریلائیبل ہوگا اگر آپ کا ایویڈنس سفیشنٹ ہے لیکن وہ ریلائیبل سورس سے نہیں ہے اگری کرتے ہیں کہ ہمارا ایویڈنس سفیشنٹ تو ہونا چاہیے ہی چاہیے ساتھ ہی ساتھ ریلیونٹ بھی ہونا چاہیے ساتھ ہی ساتھ ریلائیبل سورس سے بھی آنا چاہیے ریلائیبلٹی کا مطلب یہی ہے کہ سورس ریلائیبل ہو اوثینٹک ہو اب ہمیں بتا رہا ہے اب میں ویسے تو اصول پہلے ریلیونٹ اور پھر ریلائیبل مجھے پڑھانا چاہیے لیکن میں اگزائیم کے کوئیسن کو سامنے رکھ کے کیسے پتا چلے گا کون سا ایویڈنس ریلائیبل ہے کون سا نہیں کہتا ہے جو ایویڈنس اوریجنل ہے اوریجنل ایویڈنس is more ریلائیبل than photocopy آپ نے کہا سی ایف او سے سر جو ایمپلائیز آئے ہیں ہمیں ذرا ان کا آپ اپائنٹمنٹ لیٹر دکھائیے سی ایف او نے کہا یہ photocopy پڑھی ہے ہم کہیں گے اوریجنل بھی تو آپ ہی کے پاس ہوتا ہے ہمیں اوریجنل دکھائیے اگر اوریجنل نہ دکھائے سی ایف ہو ایویڈنس لیس ریلائیبل ہو گیا آپ نے نوٹ کیا ہوگا جہاں کہیں پریکٹیکلی کوئی کرٹیکل ایشو ہوتا ہے نا وہاں پہ آپ سے کھا کوئی کرٹیکل ٹرانزیکشن ہو وہاں آپ سے کہا جاتا ہے اوریجنل ایڈی کارڈ دکھاؤ حالانکہ photocopy آپ دکھاتے ہیں کہتے ہیں photocopy سے نہیں کام چلے گا کیونکہ photocopy آپ کو دو نمریاں ہو سکتے ہیں بیسے اوریجنل میں بھی ہو سکتے ہیں لیکن بہرحال پھر بھی اوریجنل is more reliable than photocopy اگری کرتے ہیں تو آپ پریکٹس میں جا کے اگر اوریجنل ایویڈنس آویلیبل ہو تو آپ اوریجنل ایویڈنس تسلی کریں گے کہ photocopy سے بعض اوقات ہم پریکٹیکلی ایک ہوتا ہے لیسٹیڈ کم دی کے آئیٹوے جاتے تھے وہاں پہ انہوں نے کلائنٹ کے ساتھ پرچیز آرڈر سیلز آرڈر اگری کیے ہوتے تھے تو سم ٹائم کوئی بڑا سیلز آرڈر ہوتا تھا نا وہ ہمیں photocopy دے دیتے تھے ہمیں کہتے ہیں نہیں سر ہمیں اوریجنل بھی تو آپ کے پاس ہوگا نا وہ کہتے ہیں اوریجنل بڑی دور پڑا ہوا ہے ہم نے کہا کوئی بات نہیں ہم لاہور سے اسلام آباد آگیا ہیں تو یہاں پہ دوسری بیلڈنگ میں نہیں جا سکتے چلے جائیں گے لیکن ہمیں چاہیے اوریجنل ایویڈنس کیوں اوریجنل اوریجنل مور ایویڈنس سمجھ آتی ہے نا بات یہ ساری کومن سنس کے باتیں ہیں پھر ایکسٹرنل ایویڈنس ایس مور ریلائیبل دن انٹرنل ایک ایویڈنس آپ کو انٹرنل انٹرنل سے مراد دوسرا ایویڈنس ایکسٹرنل یعنی آؤٹسیٹ یا ایویڈنس ملے کون سا ایویڈنس زیادہ ریلائیبل اچھا میں یہ نہیں کہہ رہا کہ ہمیشہ ایکسٹرنل پہ ریلائی کرو لیکن میں یہ کہہ رہا ہوں بنسبت دونوں کے ایکسٹرنل زیادہ ریلائیبل کیونکہ ایکسٹرنل پارٹی کو نارملی جھوٹ بولنے کی ضرورت نہیں ہوتی انٹرنل پارٹی کو جھوٹ بولنے کی ضرورت ہوتی اس کا فائدہ ہوتا ہے سی ایف او سی او کا ٹھیک ہے تو مجھے یہ بتائیے کہ اگر سی ایف او کہے ہمارے خلاف کوئی کیس نہیں ہے لائر کہے کہ ہمارے کمپنی کے لئے کیس پینڈنگ ہے کس کی بات مانیں گے غلط میں نے آپ کو تیادہ جب کبھی ان کنسیسٹنسی ہو فردر پروسیجر پر فارم کرنا ہے یہاں پہ میں آپ کو یہ سکھانا چاہ رہا ہوں کہ ایکسٹرنل مور ریلائیبل ہے یہ نہیں کہہ رہا کہ اونلی ایکسٹرنل ایس ریلائیبل یہ نہیں سکھا رہا مور ریلائیبل اگر کبھی ان کنسیسٹنسی آجائے تو ہم نے انیویسٹیگیٹ کرنا ہے دونوں میں سے کوئی بھی ٹھیک کوئی بھی غلط ہو سکتا ہے اگری کرتے ہیں اچھا مجھے بتائیے ایک ہے سیل انوائز سیل انوائز آپ کو پتا ہے کیا ہوتے ہیں کیا ہوتے ہیں سیل انوائز کون بناتا ہے کمپنی کے باہر کا بندہ ایک ہوتے ہیں کنفرمیشن لیٹر جو ڈیٹرز کو سینڈ کرتا ہے کون سینڈ کرتا ہے آڈیٹر اور ہائیبریڈ کلاس میں جو پہلے بینچ پہ بچے بیٹھے ہیں ان میں سے بتائیں کوئی یہ کیا پالے بھائی بتائیں مجھے یہ بتائیے کہ ایک ایویڈنس ہے کنفرمیشن لیٹر ایک ہے سیل انوائز دونوں میں سے کون سا زیادہ ریلائیبل ہے اور کیوں کنفرمیشن لیٹر کیوں کیوں کیونکہ یہ ایکسٹرنل سوشیات تو ایکسٹرنل is more reliable than اگری کرتے ہیں آگے چلیں ڈاکومنٹری ایویڈنس is more reliable than verbal ایویڈنس ڈاکومنٹری لکھت پڑت میں بات وہ زیادہ ریلائیبل ہے کہ جو زبانی کلامی ہو بس لکھت پڑت رہا ہے زبانی کلامی تو لوگ مکر جاتے ہیں نا ہاں تو میں افتاری کر رہا ہوں گا شام کو کہتے ہیں مجھے بھول گیا میں نے کیا کہا تھا تو ریٹن فارم میں ہوگا تو ہم بھولنے تھوڑی دیں گے اس کو تو ڈاکومنٹری ایویڈنس is more reliable than ٹھیک ہے اسی طرح مجھے بتائیے اسی طرح مجھے بتائیے ایک ہے مینجمنٹ سے اورل ریپیزنٹیشن لینا جو آڈٹ کے دوران میں ہم لیتے رہتے ہیں باز جگر ایک ہے مینجمنٹ سے ریٹن ریپیزنٹیشن لینا جو نارملی ہم آڈٹ کے اینڈ میں لیتے ہیں کیا دونوں کی اسٹیٹس ایک جیسا ہے کون سا زیادہ ریٹن یہی وجہ ہے کہ حالانکہ ہم آڈٹ کے دوران میں بھی وربلی ریپیزنٹیشن مینجمنٹ سے لیتے رہتے ہیں لیکن اس کے باوجود اینڈ پہ ریٹن فارم میں ریپیزنٹیشن لیڈر کیوں ریٹن is more ریٹن اسی طرح ایک اور ایگزیمپل کیس ون ہم نے بینک کو فون کر کے کہا بتاؤ ہمارے کلائنٹ کا بیلنس کیا ہے اس نے فون پہ بتا دیا کیس نمبر ٹو ہم نے بینک کو کنفرمیشن لیٹر لکھا ریٹن فارم اس نے ریٹن فارم میں کنفرم کیا کون سا زیادہ ریلیابر کلیر ٹھیک ہے ڈاکومنٹری ڈاکومنٹری مینز ریٹن فارم میں ڈاکومنٹری ایویڈنس is more ریلیابر پھر اس کے پاس ڈاکومنٹری ایویڈنس جس سے اوٹین ڈاکومنٹری is more ریلیابر دن ایویڈنس اوٹین ڈاکومنٹری کبھی آپ شافتاری سے تھوڑی دیر پہلے سموسے والے کے پاس گئے ہوں اور اس سے پوچھا ہو یہ والا سموسہ کتنے کا ہے تو اس نے آپ سے پوچھا آپ کو کہا ہو تمہارے لیے فری تم نے ہاتھ لگا لیا نا اٹھا کے لے جاؤ اس کو کیوں اب یہ اس کے کام کا نہیں راسموسہ اسی طرح اسی طرح مجھے یہ بتائیے ہم نے کنفرمیشن لیٹر سینڈ کیا بینک کو ہم نے کنفرمیشن لیٹر سینڈ کیا ڈیڈر کو ہم نے کنفرمیشن لیٹر سینڈ کیا کریڈیڈر کو ان لوگوں کو کیا چاہیے کہ جواب کس کو بھیجے ہمیں لیکن انہوں نے جواب غلطی سے بھیج دیا کلائنٹ کو اور کلائنٹ نے لفافہ کھولا کنفرمیشن نکالے سیدھا پدرہ کر کے کہا سر یہ لیجئے کنفرمیشن کے جواب آگئے ہیں کیا ہمیں ایکسیپٹ کر لینے چاہیے کیوں نہیں کرنے چاہیے کیونکہ کلائنٹ کے تھرو آیا ہے نا تو کلائنٹ اس میں ہیر پیر کر سکتا ہے ہو سکتا ہے جو جو آپ اس کی فیور میں آئے ہوں وہ اس نے ہمیں دے دی ہیں جو اس کے اگینش وہ اس نے پھاڑ کے پھینک دی ہیں یا ہیسری میں بعض اوقات ایسے بھی ہوتا ہے کہ کلائنٹ کنفرمیشن کی سکیننگ کروا کے سکین کاپی میں چینج کر کے دوبارہ کاپی نکلوا کے ہمیں وہ والا وریان دے دیتا ہے ہیسری میں ایسی ایکسیپل بھی موجود ہے تو چونکہ کلائنٹ کے جو چیز آئے گی کلائنٹ اس میں ریکارڈ ٹیمپرنگ کر سکتا ہے اس لئے ہم کلائنٹ کو کیا کہتے ہیں کہ بھائی اگر تمہارے ہاتھ لگے نا ایویڈنس کو یہ کنفرمیشن ہمارے کام کی نہیں رہی کیوں کیونکہ وہ ایویڈنس جو ڈائریکٹلی ہمارے پاس پہنچا is more reliable than وہ ایویڈنس جو انڈائریکٹلی پہنچا انڈائریکٹلی سے مراد کیا ہے through management ہینڈس اس کی reliability کم ہو جاتی ہے کیونکہ اس میں ریکارڈ ٹیمپرنگ کا ریسک ہو جاتا ہے یہ ڈائریکٹلی والی بات سمجھ آ گئی بات سمجھ آ گئی ڈائریکٹلی والی اور ایک جمپل سنیں آپ نے بھائی انٹرنل کنٹرول کی کوئی ایک ایک جمپل سنیں بتائیں سٹال کاؤنٹ بی آر ایس آپ نے سی ایف او سے پوچھا سر ہر من سٹار کاؤنٹ کرتے ہیں اس نے کہا جی سر کرتے ہیں ایویڈنس ہے ایویڈنس ہے دوسرا کیس منت انڈ پہ آپ خود ویر ہاؤس میں پہنچ گئے اور دیکھ رہے ہیں سٹار کاؤنٹ ہو رہا ہے یہ بھی ایک ایویڈنس ہے دونوں ہیں سٹار کاؤنٹ سے ریلیٹڈ بتائیے کون سا لیس ریلیبل کون سا مور پہلے انکوائیری ایز لیس ریلیبل دین اوبزرویشن اوبزرویشن زیادہ ریلیبل ہے انکوائیری سے تیکھ آپ نے سنا ہوگا کہ کانو سنی بات آنکھوں دیکھی جیسی نہیں ہوتی یہ جو انکوائیری ہوتی ہے یہ کون سی بات ہے کانو سنی اوبزرویشن کیا ہے آنکھوں دیکھ کون سی زیادہ ریلیبل ہے آنکھوں دیکھیں یہ ہی سکھا رہا ہے صحیح لیس دیرہ کے نہیں دیرہ آگے چلتے ہیں کنٹرول اگر انٹرنل کنٹرول سٹرانگ ہوں گے تو ان سے جو ایویڈنس پروڈیوز ہو رہا ہے وہ سمجھا رہا ہے اب یہ کنٹرول کیا ہوتے ہیں جیسے فرض کیجئے ایک سیل انوائس ہے آپ نے دیکھی اس کے اوپر ایک مینجر اکاؤنٹ نے پریبیر کیا اور مینجر اکاؤنٹ نے ری چیک کیے آپ نے اکثر دیکھا ہوگا انوائس پہ لکھا ہوتا ری چیک بھائی ٹھیک ہے تو ایک بندہ پریپیر کر رہا ہوتا ہے اور دوسرا بندہ اس کو ری چیک کر ری چیک کر گلتی نہ ہو گئی ہو اس میں اور پھر سائن کر جیتا ہے کیا یہ ری چیک کر کے سائن کرنا انٹرنل کنٹرول ہے آپ کے سامنے دو انوائس آئی ایک انوائس میں ری چیک ہوئی ہوئی ہے دوسری انوائس میں ری چیک نہیں ہوئی آپ نے ایک نظر دونوں کو دیکھا بتائیے کس میں ریس زیادہ ہے گلتی کا ری چیک نہیں ہوئی کس پہ آپ زیادہ ری کریں گے اسی طرح کنٹرول کی ایک 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 پری نمبر ہونا ہمارے آڈڈ میں حصول ہے ہر ڈاکومنٹ کی پری نمبر ہونی چاہیے ہر ڈاکومنٹ کی آپ کے سامنے جو اس وقت کتاب ہے کیا اس کی پری نمبر ہونی چاہیے کیوں ہونی چاہیے تا کہ آپ کو پتا چل جائے کوئی پیج میسنگ تو نہیں ہے ورنہ اگر پری نمبر ہونی ہو اور کوئی پیج میس ہو جائے آپ کے فرشتوں کو بھی نہیں پتا چل 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 جائے زمین کی بات اسمان کی بات چل درمیان میں صفحہ غائب ہے آپ کیا سمجھے گے تو لیکن اگر پری نمبر ہو گی آپ کو پتا چل جائے گا نا پیج میس ہے تو پری نمبر کیا انشور کرتی ہے کمپلیٹ نیس اوف ٹرانزیکشن جہاں پہ پری نمبر ہو گی ایک اچھا کنٹرول سمجھا جاتا ہے پری نمبر اوف ڈاکومنٹ اس کا مطلب کیا اگر کئی ڈاکومنٹ مس ہوا آپ کو فورا پتا چل جائے گا ٹرانزیکشن کمپلیٹ نہیں ہیں جیسے چیک بک آپ نے کبھی زندگی میں دیکھی ہو اگر دیکھی ہے تو بتائیے پری نمبر ہوتی ہے اس کے اوپر کس لیے پری نمبر ہوتی اسی لیے کہ کوئی دوسرا اگر چیک نکال دے آپ کو پتا چل جائے فورا بینک کو فون کریں سر اس چیک نمبر کی پیمنٹ روک دیجئے بتائیے پری نمبر کا فائدہ ہوا کی نہیں ہوا بتائیے پری نمبر مس سیل انوائس پری نمبر ہیں دوسرے کلائنٹ پی آئٹ کرنے کے لئے پتا چلا سیل انوائس پری نمبر نہیں ہے بتائیے کس میں رسک کم ہے جس پری نمبر ہے کیونکہ اس میں اگر کوئی سیل انوائس سکپ ہوگی تو آپ کے سامنے سکرین پہ سیل انوائس نمبر آ رہی چل جائے گا نہیں لیکن اگر نمبر ہی نہیں پھر تو اس کا مطلب کرتے ہیں انٹرنل کنٹرول ہونا اچھی بات ہے اور اس سے ہمارا ایویڈنس زیادہ ریب ہوتا ہے اس سے رسک بھی کم ہو جاتا بھئی پری نمبر سمجھ آگے کیا ہوتے ہے یہ تھے ریلائی بیلیٹی کے پانچ پوائنٹ یاد ہوگے آپ کو اگر اگزائیم میں آپ سے پوچھے کہ ریلائی بیلیٹی کے پوائنٹ بتائی بتا دیں گے سم ٹائم آپ سے ری پوٹ سکتا ریلائی بیلیٹی پوائنٹ بتاؤ جو سیکنڈ لاسٹ بینچ پر سٹوانٹ بیٹھے ہیں ان میں سے کسی بھی سٹوانٹ کو مائک دیجئے اور وہ سٹوانٹ میرے سوال کا جواب دے کیا میں آپ کو ایک ایویڈنس بتانے لگا ہوں آپ نے مجھے بتانا ہے کہ یہ ہائیلی ریلائی بل ہے لو ریلائی بل ہے کہ مور ریلائی بل ہے اچھا آپ کے ڈسین کے آپ کو کوئی نمبر نہیں ملے گا لیکن اس کو جسٹیفائی کروانے کے مارکس ملیں گے کہ میں نے اسے ہائی ریلائی بل کہا ہے اس لیے کیونکہ اس میں یہ چیز ہے یہ چیز ہے یہ چیز ہے میں اسے لو ریلائی بل کہا ہے اس لیے کیونکہ اس میں یہ چیز نہیں ہے یہ چیز نہیں ہے بس بات سمجھ آگئی جی مائی پہنچ گیا بھائی کے پاس جی بھائی تیار ہیں کہہ رہے بھائی تیار ہیں چلیے آپ کی آواز جو ہے وہ تو نہیں کہہ رہی کہ آپ تیار ہیں بارال ایویڈنس ہے کنفرمیشن لیٹر کنفرمیشن لیٹر پہلے ڈسین بتائیے آپ کی ہر میں کنفرمیشن لیٹر کیسا ایویڈنس ہے شاب شاب کیجئے ایکسٹرنل ہے شاب دوسرا ڈاکومنٹری ہے تیسرا ڈائریکٹ ہے اور ریجنل بھی ہے ریجنل بھی ہے انٹرنل کنٹرول کیونکہ وہ تو انٹرنل ایویڈنس کے لیے بے کلیر ہو گئی یہ بات اچھا اور سنیے پھر اور بتائیے جے اس کے آب بتانا شروع ہو گئے تھے اس کی آب بھی سوچ رہا تھا چلیے بھائی ابھی انچی آباز بتائیے کہ اگلا ایویڈنس آ رہا ہے آپ نے بتانا اس کی ریلائیبیلٹی کے اوپر کمنٹ کرنا ہے اور ریپیزنٹریشن بائی سی ایف او کوئی ہم نے سوال پوچھا اس کے اوپر سی ایف اوپر اور ریپیزنٹریشن دی جی بتائیے ہائی لو موڈریٹ کیا نہیں جسے ہائیبریڈ میں پوچھ رہے جی لو ہے ریزن بتائیے کیوں لو ہے ریلائیبیلٹی کیوں لو ہے جی ڈاکومینٹری نہیں ہے شابہ اور ایکسٹرنل بھی نہیں ہے ہاں انڈران انڈران بلکل اور انڈران ہے ہی منیجمنٹ کے ثرو منیجمنٹ سے بلکل ٹھیک شابہ یہ لو ایویڈنس ہے تو آپ کو سمع لگ گئی کہ ہمارا ایویڈنس ریلائیبیل ہونا چاہیی سفیشنٹ بھی سمجھا گیا اب آجا ریلیویڈنس اچھا ریلیویڈنس میں سن نا ٹران ٹران ٹریکشن ٹرس ہیں فائنینشل سٹیٹمنٹ کیا ہم صرف آڈیٹ میں فائنینشل سٹیٹمنٹ کو ٹیسٹ کرتے ہیں کیوں کیا ہم نے انٹرنل کنٹرول پہ اپینین دینا ہوتا ہے تو پھر کیوں انٹرنل کنٹرول کو ٹیسٹ کرتے ہیں کیونکہ وہ انڈریکٹ لی فائنینشل سٹیٹمنٹ کو افیٹ کرتے ہیں اور ہم انٹرنل کنٹرول کو ٹیسٹ کر کے ریسک سٹ کرتے ہیں کنٹرول سٹ کم کنٹرول ویک ریسک دیا تھا اچھا تو اس کا مطلب اس سے تو آپ اگری کرتے ہیں اچھی بات کام میرا سان ہو گیا کہ فائنینشل سٹیٹمنٹ کو بھی ٹیسٹ کرنا چاہیے اچھا مجھے بتائیے دونوں کو ٹیسٹ کرنے کے پروسیجر ایک جیسے ہوں گے کیا کیوں ہوں کیونکہ پروسیسنگ انٹرنل کنٹرول میں ہم انٹرنل کنٹرول میں ہم پولیسیز اینڈ ہوا ہے اپروول ہوئی ہے کہ نہیں ہوئی سیگریگیشن اور ڈیوٹیز ہے کہ نہیں ہے بنک ریکنسیلیشن بن رہے ہے اس میں ہم اماؤنٹ کے اوپر فوکس نہیں کر رہے ہوتے پولیسی اور پروسیجر کے اوپر فوکس کر رہے ہوتے ہیں انٹرنل کنٹرول کی چیکنگ اور فائنینشل سٹیٹمنٹ کی چیکنگ کیوں فرق ہے کیونکہ انٹرنل کنٹرول کی چیکنگ میں ہم پولیسی اور پروسیجر کے اوپر فوکس کر رہے ہوتے ہیں اور فائنینشل سٹیٹمنٹ کی چیکنگ میں ہم اماؤنٹ کے اوپر نمبر کے اوپر فوکس کر رہے ہوتے ہیں اس لیے دونوں کو چیک کرنے کے پروسیجر بھی اس لیے اگر آپ فائنینشل سٹیٹمنٹ کو ٹیسٹ کرنا چاہتے ہیں تو جو آپ کے لیے ریلیونٹ پروسیجر ہوں گے اس کے لیے اس کو چیک کرنے کے لیے ریلیونٹ پروسیجر کوئی اور ہے کہہ رہے اگر آپ نے انٹرنل کنٹرول کو ٹیسٹ کرنا ہے تو آپ کا جو ریلیونٹ پروسیجر ہوگا اسے کہتے ہیں ٹیسٹ آف کنٹرول اور اگر آپ فائنینشل سٹیٹمنٹ کو چیک کرنا چاہتے ہیں تو جو اس کے لیے ریلیونٹ پروسیجر ہوتے ہیں انہیں کہتے ہیں سبسٹینٹیو پروسیجر کہ کہتے ہیں سبسٹینٹیو پروسیجر ٹیسٹ آف کنٹرول بولیں ٹیسٹ آف کنٹرول سبسٹینٹیو پروسیجر ٹیسٹ آف کنٹرول سبسٹینٹیو پروسیجر ٹیسٹ آف کنٹرول کس لیے ہے انٹرنل کنٹرول کو ٹیسٹ کرنے کے لیے سبسٹینٹیو پروسیجر کس لیے ہے فائنینشل سٹیٹمنٹ کو چیک کرنے کے لیے یہی وہ بتا رہا ہے کہ ٹیسٹ آف کنٹرولز کس سے ریلیونٹ ہے انٹرنل کنٹرول سے ان کو ٹیسٹ کرنے کے لیے سبسینٹی پروسیجرز فائنینشل سٹیٹمنٹ سے ریلیونٹ ہے اگر میں آپ سے کہوں فائنینشل سٹیٹمنٹ کو چیک کرو اور آپ ٹیسٹ آف کنٹرول پر فارم کر کے آ جائیں مجھے شاباش دینی چاہیے کہ فانسے ییس کیوں ریلیونٹ پروسیجر 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 نہیں کیا ایسے پروسیجر کا کوئی فائدہ نہیں ہے چاہے ساری رات کام کرتے رہے ہیں ایسے پروسیجر کا کوئی فائدہ نہیں ہے کیونکہ یہ ریلیونٹ نہیں ہے کلیر ہوا اچھا اب ٹیسٹ آف کنٹرول کے لیے ریلیونٹ پروسیجر کچھ ہو رہا ہے فائنینشل سٹیٹمنٹ کے لیے ریلیونٹ پروسیجر کچھ ہو رہا ہے یہ اگری کرتے ہیں کنسیپٹ کو ایک سٹاپ آگے لے کے جائیں financial statements کے اندر بھی financial statements کے اندر بھی کچھ areas کو verify کرنے کے لیے procedure different ہے اور کچھ دوسرے چیزوں کو verify کرنے کے لیے procedure ایک چیز کو verify کرنا ہو اس کا relevant procedure کچھ اور ہوگا اور دوسری چیز کو verify کرنا ہو اس کا relevant procedure کچھ اور ہوگا جیسے کہ example مجھے یہ بتائیے اچھا بتائیے example income statement کی دوں کے balance sheet کی دوں دونوں کی اچھا چلیں پہلے کس کی پھر income statement balance sheet چلیں آپ اتنا اسرار کر رہے ہیں تو پہلے balance sheet کی example کلائنٹ کی balance sheet میں fix assets vehicles vehicles وحیقل کو چیک کرنا ہے آپ نے مجھے بتائیے اس کو وحیقل کو چیک کرنے کے لیے وحیقل کو فیزیکلی دیکھنا چاہیے exist کر رہا ہے کہ نہیں اور اس کی ٹائٹل ڈاکومنٹس بھی دیکھنی چاہیے کہ کلائنٹ کے نام ہے دونوں چیزیں دیکھنی چاہیے پکی بات ہے چلا کے بات ہے چلا کے بات ہے چلا کے بات ہے جب ہم فیزیکلی asset کو دیکھتے ہیں نا تو اس کو audit کی language میں کہتے ہیں آپ existence چیک کر رہے ہیں آپ کا مقصد کیا چیک کرنا existence اور اگر آپ یہ دیکھ رہے ہوں کہ کلائنٹ کے نام پہ ہے کے نہیں تو آپ audit کی language میں کہتے ہیں آپ چیک کر رہے ہو rights and obligation کہ کلائنٹ کا اس کے اوپر legal right ہے کے نہیں اور آپ نے کہا existence بھی چیک کرنی چاہیے یعنی action موجود ہے کے نہیں اور action obligation بھی چیک کرنا چاہیے کہ کلائنٹ کا ہے کے نہیں دونوں چیزیں چیک کرنی چاہیے اچھا اب آپ نے procedure گوھر سے سننا ہے اور مجھے بتانا ہے procedure ٹھیک ہے کہ غلط ہے میرے سینئر نے مجھے کہا جاؤ existence of vehicles چیک کر کے آؤ کیا چیک کر کے آؤ اچھا آپ دیکھیں یہ وحیکل ایک وحیکل ایک ایریہ ہے نا وحیکل ایک ایریہ ہے وحیکل ایک ایریہ ہے وحیکل کیا ہے ایک ایریہ اس ایریہ کو verify کرنے کے لیے different چیزیں چیک کرتے ہیں آپ نے کہا sir existence بھی چیک ہونی چاہیے میں نے کہا ٹھیک ہے ہونی چاہیے پھر آپ نے کہا rights and obligation بھی چیک ہونے چاہیے میں نے کہا وہ بھی چیک ہونے چاہیے اس میں obligation covered اگر آپ کو فی الحال تھوڑا چوب رہے تو کوئی مسئلہ نہیں ہے صرف rights کو ذہن میں رکھ لیں ٹھیک ہے اصل میں وہ balance sheet میں چکے لیابیلٹیز بھی ہوتی ہیں تو rights کے ساتھ obligation بھی ہے آپ نے کہا existence کو چیک کرنا چاہیے میں نے کہا ٹھیک ہے آپ نے کہا rights and obligation کو چیک کرنا چاہیے میں نے کہا ٹھیک ہے پھر آپ نے کہا چلا کے بھی دیکھنا چاہیے چلا کے بھی دیکھنا چاہیے میں نے کہا یہ بھی ٹھیک ہے اچھا مجھے بتائیے اگر میں نے یہ دیکھنا ہے کہ vehicles ٹھیک ہیں کہ نہیں تو مجھے یہ ساری چیزیں بھی چیک کرنی چاہیے چیک کرنی چاہیے کہ نہیں چیک کرنی چاہیے existence ہے کہ نہیں client کا right ہے کہ نہیں گاڑی ٹھیک ہے کہ نہیں چل رہی ہے کہ نہیں چلتی کا نام گاڑی نا چوا کے دیکھیں کہ چلے گی اور بھی چیزیں دیکھ لینی چاہیے بھی دیکھنے چاہیے کہ نہیں اصل میں نا جب ہم vehicles کو verify کرتے ہیں نا تو اصل میں vehicle کی یہ چیزیں verify کرتے ہیں جب یہ ساری چیزیں vehicle کے components کہہ لیں جب یہ verify ہو جاتے ہیں vehicle automatically verify ہو جاتے ہیں vehicle automatically verify ہو جاتے ہیں ان components کو کہتے ہیں assertions assertions کا مطلب ہے کسی ایک area کے specific چھوٹے چھوٹے components جن کو آپ check کریں گے جیسے آپ سے کہا جائے اگر آپ مجھے میں باستہ انہیں وہاں مثال بنا رہا ہوں آپ نے مثال کا operation نہیں کرنا صرف concept سمجھنا ہے میں بھائی سے پوچھوں آپ medical کے آپ دنیا کے سب سے بڑھے ڈاکٹرز ہیں آپ بتائیے ایک جاندار کی کیا پہچان ہے یہ نشانیاں بتائیں گے وہ سانس لیتا ہو وہ کھاتا پیتا ہو وہ چلتا پیرتا ہو ٹھیک ہے تو میں نے میں نے اگر یہ ثابت کرنا ہے کہ یہ انسان ہے تو یہ سارے test اس کے اوپر apply کر کے true ثابت کرنے پڑیں گے کہ نہیں جب یہ سارے test اس کے اوپر ثابت ہو جائیں اس کا مطلب کیا ہوگیا یہ انسان ہے اسی طرح ہمارے اسی طرح لیکن یہ سویا رہتا ہے چلتا پیرتا نہیں ہے تو یہ انسان نہیں زندہ لاش ہے ہر وہ instrument جو کلاس میں آگے سو جاتا ہے وہ انسان نہیں ہے وہ کیا ہے زندہ لاش ہے کیونکہ وہ انسان کے جو یہ بھائی جان نے ہمیں criteria اس پر پرانی اتر اسی طرح مجھے بتائیے اسی طرح مجھے بتائیے vehicles ہیں ہمارے senior نے ہمیں بتایا کہ vehicles تب ٹھیک ہوگی vehicles کا area تب verified سمجھا جائے گا جب آپ کی existence بھی چیک کرو گے جب آپ اس کے rights ومیقیشن بھی چیک کرو گے جب اور چیزیں جو آگے جل کے پڑھیں گے valuation allocation بھی چیک کرو گے جب اس کے disclosure بھی چیک کرو گے یہ ساری سیدھیں دیکھو گے ساری سیدھیں ٹھیک ثابت ہو گئی مطلب vehicles ٹھیک ہے تو یہ جو چھوٹی چھوٹی نشانیاں ہیں components ہیں ان کو ہم کیا کہتے ہیں assertions تو یاد رکھئے کہ ایک sentence بولنے لگ ہوگا sentence سمجھا گیا تو میری ساری discussion پار ہو گئی sentence کیا ہے ہم نے financial statement کو verify کرنا ہے financial statements کے اندر different areas ہیں ہر area کو verify کرنا اگری یہ آدھی بات ہے آگے سنیں ایک area کو verify کرنے کے لیے different assertions ہیں ہم نے ہر assertions کو verify کرنا ہے اس طرح کا ملتا جلتا concern میں نوی دسمی کلاس میں تب پڑا تھا وہ مجھے بھول گیا وہ کہتے تھے وہ اس طرح کا ہوتا تھا کہ ایک molecule ایڈم ایڈم کے اندر نیچے کیا ہوتا ہے سب neutron proton اسی طرح کی چیزیں ہوتی تھے neutron proton ٹھیک ہے تو جب آپ نے molecule کو verify کرنا ہے اس کا مطلب ہے جتنے ایٹم سے مل کے بنا ہے سب کو verify کرنا ہے اور جب کسی ایٹم کو verify کرنا ہے اس کے اندر جو neutron proton electron جو بھی ہیں ان کو verify کرنا ہے exactly یہ concept بہت اہم concept ہے اس کو ساری زندگی یاد رکھنا ہے جب کبھی ہم نے ایک اوورال financial statement اگر آپ نے اوورال financial statement کو verify کرنا ہے تو اس کے اندر جتنے بھی areas ہیں ان سب کو verify کرنا ہے اور جب کسی بھی ایک area کو verify کرنا ہے اس کے اندر جتنی بھی assertions ہیں ان کو verify کرنا ہے اب آپ میرے سے سوال پوچھیں جو یہاں پہ پوچھنا بنتا ہے جو یہاں پہ پوچھنا بنتا ہے جو یہاں جی شاہ باش کے area کے اندر assertion کون کون ہوتی ہے سر ہمیں یہ تو پتا ہے financial statement کے اندر financial statement کیا ہوتی ہے financial statement کے اندر sales debtors equity capital crude expenses liabilities وہ ہمیں پتا ہے financial statements کے اندر area کتنے ہیں وہ ہمیں نہیں پتا ہے لیکن ایک area کے اندر assertions کتنی ہیں اور وہ 6 assertions کون کون سی ہیں کتنی assertions کون کون سی ہیں وہ ابھی نہیں بتانا ورنہ concern مشکل ہو جائے گا concern مشکل ہو جائے گا دو تو یہ ہوگی شاہواش شاہواش بڑھنے کا سر دو تو یہ ہوگی بلکل ٹھیک ہے لیکن ابھی نہیں میں بتانے concern مشکل ہو جائے ابھی آسان رکھنا ہے concept لیکن یہ ذہن کرنا پڑے اب assertion کا مطلب سمجھ آگیا کیا ہے بلکل ٹھیک آگے چلتے ہم تھے ریلیونس کے اوپر سینئر نے کہا مجھے existence ویری بھائی کر کے آؤ میں نے کہا ٹھیک ہے سر تھوڑی دیر واپس آگیا سینئر نے کہا ہاں بھئی ویریفیکیشن کر رہا میں نے کہا یا سر میں کرائنٹ کے پاس گیا میں نے کہا جتنی بھی ویہیکل ہیں ان کے ٹائٹل ڈاکومنٹس مجھے دکھاؤ اس نے دکھائے میں نے چیک کر لیا سارے ٹائٹل ڈاکومنٹس کمپنی کے نام پہ تھے سینئر نیک لگائی مجھے کیوں لگائی کیونکہ یہ پروسیجر اس ازرشن سے ریلیوینٹ نہیں ہے تو ریلیوینٹس کا مطلب کیا ہے ہمارا پروسیجر ہمارا ایویڈنس ہماری ازرشن کے ساتھ ریلیوینٹ ہونا چاہیے جو ہم ازرشن ویریفائی کرنا چاہتے ہیں ہمارا پروسیجر ہمارا ایویڈنس اس سے ریلیوینٹ ہونا جو میں نے آپ کو اگزیمپل تھی یہ ریلیوینٹ نہیں تھی ریلیوینٹ نہیں تھی نا یہ کس سے ریلیوینٹ تھی یہ اس بات کو ثابت کرتی ہے کہ کلائنٹ کا لیگل رائیٹ گاڑیوں کے اوپر تو مجھے بتائیے پھر ایگزیسٹنس کو ویریفائی کرنے کے لئے دنیا کا کوئی بھی ایسرڈ ہے ویریفیکیشن کر لو بھئی یہ سمجھ ہے تو بیگری کرتے ہیں کہ ہم جو پروسیجر پرفارم کریں جو ہمارا مقصد ہے اور جو ہمارا پروسیجر ہے ریلیوینٹ ہونے چاہیے یہ نہ مقصد سی ہے اور پروسیجر فیس بک یوٹیوب ہے وہ ریلیوینٹ ہے کیا کوئی ریلیوینٹ نہیں ہے اس سے کیا یہ پروسیجر جتنے مرضی سفیشنٹ پرفارم کر لیں ایک دن میں سولہ سولہ گھنٹے یہ پروسیجر پرفارم کر لیں کیا اس سے وہ مقصد پورا ہوگا نہیں کیوں ریلیوینٹ نہیں ہے ریلیوینٹ نہیں ہے آگے چلتے ہیں اس کے بعد اب یہ میں نے آپ کو اگزیمپل دے بیلانش ہیڈ کی لیکن آپ کو سمجھ نہیں آئی نہیں سمجھ آئی اب اگزیمپل انکم سیٹمنٹ کی اس سے سمجھانے کی کوشش کرتے ہیں شاید اس سے سمجھ آ جائے اچھا مجھے بتائیں لیکن یہ اگزیمپل یہ تھوڑی رکھ نکال یہ آپ کو نہیں سمجھ آئی 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 اب دیکھتے ہیں سمجھ آتی ہے یہ بھائی کو سمجھ آ گئی نا اگر تو اس کا مطلب ساری کلاس کو سمجھ آ گئی انکم سٹیٹمنٹ میں کوئی سا ایک ایریا بتا دے اپنی مرضی کا سیلز چلیں ٹھیک ہے سیلز کو لے کے چلتے ہیں جیسے آپ کی مرضی مجھے بتائیے سیلز میں کیا یہ میس سٹیٹمنٹ ہے کہ سیلز آور سیڈ ہو جائے کیا یہ میس سٹیٹمنٹ ہو سکتے ہیں انڈر سیڈ ہو جائے تو ہمیں یہ چیک کرنا چاہیے صرف کہ کہ آور سیڈ نہیں ہے یہ بھی چیک کرنا چاہیے انڈر چاہیے آپ کو پتہ سیلز کی ٹرانس ایک آور کاؤنٹ میں کسی نے سیلز سیسرم پڑھا ہے مائی کالال جس کو یاد ہو سیلز سیسرم جو کاؤنٹ میں پڑھا ہے سیلز کیسے ریکارڈ ہوتی ہے پہلے سیل انوائز بنتی ہے گوڈ ڈس پیش نوڈ بنت چلیں کیا آپ کو اتنا پتہ ہے کہ جب کبھی جنرل میں سیلز کی انٹری ہوتی ہیں ڈیٹر ڈیبیٹ سیلز کرائیڈ اس سے پہلے گوڈ ڈس پیش نوڈ بنتا ہے اس کے بعد سیل انوائز بنتی ہے اور وہ لیجر میں ریکارڈ یہ تو پتہ ہے نا تو اس کا مطلب ہے ایک گوڈ ڈس پیش نوڈ بننا اور ایک سیل انوائز جو کہ ٹی کاؤنٹ میں ریکارڈ ہوتی ہے ٹی کاؤنٹ کے اندر مجھے بتائیے اتنے چارڈڈ کاؤنٹ اچھا کیا ایسا ہو سکتا ہے اور سے سنے گا کیا ایسا ہو سکتا ہے گوڈ ڈس پیش نوٹ ہیں دس اور ٹی کاؤنٹ میں ٹرانزیکشن ریکارڈ ہو گئی ہے آٹھ ہو سکتا ہے نہیں ہاں اس کو کیا کہیں گے اندر سیل اس کو کیا کہیں گے سیل جیز انڈر سٹیٹڈ دیکھا وہ سمجھ نہیں آرہا ہوگا لیکن اس لئے بول رہا ہوں سیل جیز انڈر سٹیٹڈ اور کیا سا ہو سکتا ہے گوڈ ڈس پیش نوٹ دس ہوں ٹی کاؤنٹ میں ٹرانزیکشن بارہ ریکارڈ ہوئی ہیں اس کو کیا کہتے ہیں آور سٹیٹ اب میں صرف فیک کوئیس کیا اس میں آپ کیا ایز آڈیٹر کیا ڈھونڈ چاہتے ہیں وہ وہ ٹرانزیکشن جو اکر ہو گئی ہیں لیکن ریکارڈ نہیں ہوئی کیا ڈھونڈ چاہتے ہیں اوپر والے حصہ میں اوپر والے میں ایک ایس میں کیا ڈھونڈ چاہتے ہیں ٹرانزیکشن جو اکر ہو گئی ہیں ریکارڈ نہیں ہوئی یہ آپ کو کہاں سے ملیں گی جی ڈی این سے سیمپل اٹھانا پڑے گا کہ ٹرانزیکشن چیز اس کے لیے ریلیونٹ پروسیجر کیا ہے اگر آپ یہ دیکھنا چاہتے ہیں کہ انڈر سٹیٹڈ کو نہیں ہے انڈر سٹیٹڈ کا مطلب کمپلی اب دیکھیں یہ کمپلیٹ ریکارڈ نہیں ہوئی تو انڈر سٹیٹڈ کا بھول سکتے ہیں یہ بھول سکتے ہیں نوٹ کمپلیٹ یہ بھول سکتے ہیں کہ نہیں یہ بھول سکتے ہیں finder سے ڈر سٹیٹڈ ہے یہ ٹھیک کہہ رہو میں سیلز نوٹ کمپلیٹ ہے ٹھیک کہہ رہو میں ڈہ جو غلطیاں ہیں وہ دھونڈ نہیں ہیں کہاں سے سفر شروع کریں گے یہاں سے سیمپل کہاں سے سلائٹ کرنا ہے جی ڈی ڈ سے اور چیک کرنا ہے ٹی کاؤنٹ میں انٹری پڑی کے نہیں پڑی جس ٹرانزیکشن اب دیکھیں جن کی جو ڈی ڈی ڈ ریکارڈ ہویا ٹی کاؤنٹ میں انٹری نہیں ہے وہ کہاں سے ملے گا یہاں سے ملے گا تو اس کا مطلب ہے ریلیونٹ پروسیجر کیا ہوگا ٹو سیلیکٹ سیمپل فروم جی ڈی ڈ اینڈ چیک اینڈ ٹریس انٹو ٹی کاؤنٹ یہ بات سمجھائی کہ نہیں ہے اور اگر کیس نہیں سمجھائی اگلی اگزیمپل اگر سیچویشن یہ ہے جی ڈی ڈ ہے دس اور ٹی کاؤنٹ میں ٹرانزیکشن ہے بارہ اس کا مطلب کیا ہے اوور سٹیٹڈ ہے اوور سٹیٹڈ ہے اس کو ہم کہتے ہیں او فار اوور سٹیٹڈ اور پھر کہتے ہیں او فار ناٹ اکرڈ او فار او 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 منز اکرڈ او فار اوور سٹیٹڈمنٹ او فار اکرڈ اکرڈ ناٹ آپ اگری کرتے ہیں کہ اس نیچے والے کیس میں کچھ ٹرانزیکشن ہے جو اکر نہیں ہوئی ریکارڈ ہوگئی ہے جو اکر نہیں ہوئی ریکارڈ ہو گئی ہیں کلیر ہو گئی یہ بات تو اس کے لیے اب آپ ایسی ٹرانزیکشن روننا چاہتے ہیں جو اکر نہیں ہوئی لیکن ریکارڈ ہو گئی ہیں تو سفر کہاں سے شروع کرنا ہے سیمپل کہاں سے اٹھانا ہے ٹی اکاؤنٹ سے اور ٹریس کرنا ہے کس کے ساتھ جی ڈی این کے ساتھ کمپیز کرتے ہیں جس ٹرانزیکشن کا جی ڈی این ہے وہ ٹھیک ہے لیکن جس ٹرانزیکشن کا جی ڈی این نہیں ہے وہ ریکارڈ تو ہو گئی ہے اکر نہیں ہوئی سمجھ آئے آپ کو اب یہ دیکھیں اب سمجھانا کیا چاہ رہا تھا اب کنکلین کے اوپر بات لا رہا ہوں دور کے دو سیرے ہوتے ہیں اے دور کے ایک سیرے سے دوسرے کی طرف جائیں تو پروسیجر کچھ اور ہے اور ایویڈنس کچھ اور ہے اور اگر دوسرے سیرے سے پہلے سیرے کی طرف آئیں یہ پروسیجر کچھ اور ہے یہ ایویڈنس کچھ اور ہے اگر آپ اگر آپ ریکارڈیڈ ماؤنٹ سے سپورٹنگ ڈاکومنٹس کی طرف جائیں recorded amount سے sporting documents کی طرف جائیں recorded amount سے sporting documents کی طرف جائیں تو یہ کونسی اجشن کو verify کرے گا occurrence کو کہ occur ہوئی ہے کہ نہیں occurrence کو اور اگر آپ sporting document سے recorded amount کی طرف آئیں اگر sporting document سے recorded amount کی طرف آئیں تو یہ verify کرے گا completeness کو یعنی جو transactions آپ کی missing ہے وہ سامنے آ جائیں گی اور اس میں جو transaction fake ہے وہ سامنے آ جائیں گی completeness کا مطلب کیا ہے کہ جو transaction missing ہے وہ سامنے آ جائیں گی occurrence کا مطلب کیا ہے جو transactions fake ہیں not record وہ سامنے آ جائیں گی completeness کا مطلب کیا ہے کہ جو transaction missing ہے completeness assertion کا مطلب کیا ہے کہ جو ٹرانزیکشن مسنگ ہے وہ سامنے آ جائیں اکرنس کا مطلب کیا ہے جو ٹرانزیکشن فیک ہے وہ سامنے آ جائیں اگر آپ کمپلیٹنس کو انشور کرنا چاہتے ہیں سفر کہاں سے شروع کرنا ہے سپورٹنگ ڈاکومنٹ سے شابار سپورٹنگ ڈاکومنٹ سے ریکارڈڈ اماؤنٹ کی طرف دیکھیں گے ریکارڈڈ کا مطلب ٹی کاؤنٹ میں ریکارڈ ہوتے ہیں اور اگر آپ اکرنس کو دیکھنا چاہتے ہیں ریکارڈڈ اماؤنٹ سے شاباش بہتری یہ ایک مشکل کنسپٹ تھا لیکن جس کو یہ اگزیمپل سمجھ آ گئی نا اور اکرنس اور کمپلیٹنس کا مطلب سمجھ آ گیا اور آخری چیز یہ سمجھ آ گئی کہ اکرنس چیک کرنے کے لیے کدھر سے کدھر جس کو سب کچھ بھول گیا آج کے لیکچر میں صرف اتنا یاد رہ گیا نا کہ اکرنس کو چیک کرنے کے لیے کدھر سے کدھر جانا ہے اور کمپلیٹنس کو چیک کرنے کے لیے کدھر سے کدھر آنا ہے اس کا آج کا لیکچر پار ہے کیونکہ باقی کی ساری چیزیں گھر جا کے پڑھ کے بھی آپ کو سمجھ آ جائے گی ایک دہو سن لیا تو لیکن یہ چیز جو ہے نا یہ کرٹیکل انیلسز مانگتی ہے جی ہائیبیڈ والے بھائی جی کوئی کوئی کوئیسٹن پوچھنا چاہتے ہیں جی دی این کو بھی بلکل جی ین کو کی Promise یہاں پہ میں یہ کہہ رہا ہوں کہ جس transaction ka gdn بنا ہے ہم دیکھیں گے وہ transaction ڈیکارڈ ہوا کے نہیں ہم یہ دیکھ رہے ہیں کجس transaction کا ڈیک اڈن بنا ہے transaction ا Bohan اگر آپ کو پتہ practical jsو یہ کہہ رہے ہیں اچھا چلیں ٹھیک ہے پریکٹیکلی ہر ٹرانس ایکشن کے ساتھ ساری چیزیں لگی ہوتی ہیں ایک سیز کی ٹرانس ایکشن کے ساتھ انوائز بھی ہوتی ہے یوڈیوڈ مغرب بھی ہوتی ہے جی کچھ کچھ سمجھ آیا اچھا آپ نے گھر جا کے یہ تو یاد کر لینا ہے لیکن خاص طور پہ یہ چھوٹا سا ٹیبل ہے خاص طور پہ یہ ضرور سمجھ لیجئے گا ضرور بہت اہم ہے آگے چل کے بہت جگہوں پہ کام آئے گا ٹیبل ٹھیک ہے جی یہ لوجیکل کنیکشن پیٹوین از اشن پرسیجر یہ بھی سمجھ آ گیا چلے آج کا لیکچر یہاں پہ ختم کرتے ہیں